اگر ہم سامنے دیکھیں تو ہمیں دو ڈورز ملتے ہیں آپ کو جو مین ڈور ہے یہ تقریباً نو فٹ ہائٹ کے اوپر لگایا گیا ہے اور یہ سالیڈ ڈور ہے یلو پائنٹ لکڑی کا ڈور ہے عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ تین مڑلے کے گھر کے اندر یلو پائنٹ ڈور کا استعمال بلکل بھی نہیں کیا جاتا ہے محترم ناظرین آج ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم آپ کے لئے تین مڑلہ کا بہت ہی شاندار گھر لے کے ہیں آپ گھر کا فرنٹ ایلیویشن دیکھ رہے ہیں بہت ہی سوبر قسم کا فرنٹ ایلیویشن آنر نے تیار کیا ہے یہ تین مڑلہ کا گھر ہے ایک اچھی بات وہ یہ ہے کہ اس کا تین مڑلہ سے ایریا تھوڑا سا زیادہ ہے 21 فٹ اس میں ایکسرا لینڈ ہے ایکسرا سپیس ہے اس گھر کے اندر یہ گھر جو ہے یہ وائٹل ہاؤزنگ سوسائیٹی کے اندر مجود ہے آپ اس کا فرنٹ دیکھیں بہت ہی زبادست تیار کیا گیا ہے اور ٹوٹل گھر کو ٹریپل اے کنسٹریکشن میں تیار کیا ہے آپ کو اس کی روڈ کی ویزنیٹی دکھا دیتے ہیں آپ دیکھیں جی کارپٹیٹ تیس فٹ وائٹ روڈ ہے سامنے آپ کو مسجد مل رہی ہے آپ سمجھیں کہ اللہ کے گھر کے ہمسائے ہو جائیں گے لیفٹ سیٹ سے اگر آپ کو دکھا دیں تو مین روڈ آپ کو مل جاتا ہے بلکل سامنے آپ کو مین روڈ ملتا ہے سوسائیٹی کا اور اس سائٹ سے بھی آپ کو تھوڑا سا ویو کروا دیتے ہیں کمیونٹی یہاں پہ کافی اچھی کمیونٹی ہے یہ LDA سے اپروف سوسائیٹی ہے وائٹل ہاؤزنگ سوسائیٹی آپ کو گھر کا اندر سے ریویو کرواتے ہیں مکمل ڈیٹیل دیتے ہیں اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نیو آنے والی لیٹس ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں یہ آپ کا جی لون ایریہ ہے لون ایریہ میں گراس جو ہے وہ لگا ہوا ہے کٹنگ گراس کی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ پودے بھی لگنے والے ہیں اور آپ کو پودے جو ہے انشاءاللہ لگا کر دیں گے اگر ہم دور کی بات کر رہے ہیں تو دور اس کا بڑا خوبصورہ ڈیزائن کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو موڈرن ڈیزائن میں تیار کیا ہوا ہے اس گھر کو اور یہ ایسٹ فیسنگ کے ساتھ گھر ہے ایسٹ فیسنگ کے جو گھر ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہوا کی جو وینٹیلیشن ہے ہوا کی کراسنگ ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے جی ناظرین آپ کے لیے ہم نے گھر کا جو گیٹ ہے وہ اپن کروالی ہے آپ کو گھر کے اندر لے کے آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو گیراج مل جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھوٹی سینہ کریم پتھر کا استعمال کیا گیا اگر ہم سامنے دیکھیں تو ہمیں دو ڈورز ملتے ہیں آپ کو جو مین ڈور ہے یہ تقریباً نو فٹ ہائٹ کے اوپر لگایا گیا ہے اور یہ سالیڈ ڈور ہے یلو پائنٹ لکڑی کا ڈور ہے عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ تین مڑلے کے گھر کے اندر یلو پائنٹ ڈور کا استعمال بلکل بھی نہیں کیا جاتا ہے اور یہ جو آنر ہیں یہ زیادہ تر ان کے گھر ڈی ایچے اور سٹریڈ لائف اور جتنی بھی اچھی گیٹٹ اور کافی ہائی لیول کی سوسائٹیز ہیں ان میں ان کے گھر بنتے ہیں اس لیے انہوں نے اس کیٹیگری کا اس کوالیٹی کا گھر یہاں پہ ڈیزائن کیا ہے آپ کو یہ یلو پائنٹ لکڑی کا ڈور مل رہا ہے اس کی میڈ فنچ پالیش آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی ہی خوبصورت کی گئی ہے اور اس سائیڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو تو ادھر ہمیں پورڈ روم کی اپشن ملتی ہے پورڈ روم بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس ٹیٹس کی نیچے بڑا زبادہ سپورڈ روم تیار کی ہے اور یہ بھی یلو پائنٹ ڈور کے ساتھ تیار کیا ہوئے اس سائٹ پہ ہمیں چار فٹ کی سپیس چھوڑنی پڑتی ہے جو وائٹل ہاؤزنگ سوسائٹی کا نقشہ ہے کانون ہے اس کے مطابق آپ کو گھر کے اندر لے کے چلتے ہیں گھراج میں بھی آپ کو سلنگ اور فین انسٹالڈ مل رہا ہے پورے گھر کے اندر آپ کو روائل فین کا استعمال مل رہا ہے تو جیسے ہی ہم آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھیں روم کے ساتھ یہ ٹی وی لاؤنج ایریا یہاں پر بھی بوٹی سینہ کریم پتھر کا استعمال کیا گیا جو کافی کارسلی ہے سامنے آپ کو وینڈو مل جاتی ہے وینڈیلیشن کے لیے سیفٹی گرلز لگی ہیں سیلنگ آپ کو مل رہی ہیں سیلنگ کے اندر آپ کو روپ لائٹ انسٹالڈ مل رہی ہے پنکھیں فنوس وغیرہ انسٹالڈ مل رہے ہیں اس سائٹ پہ جو کچن کا ڈور ہے یہ میرر میں ڈیزائن کیا گیا یہ بھی ییلو پائنٹ وڈ کا ہے اور اس سائٹ پہ سیمی سولیڈ وڈن کے آپ کے ڈور آ جاتے ہیں آپ کو پہلے لے کے چلتے ہیں کچن میں یہ ٹی وی لاؤنج ایریا ہے اسی کے پوائنٹس آپ کو کمپلیٹ مل رہے ہیں اور پروپر آپ کو یوپی ایس کی وائرنگ وغیرہ کمپلیٹ مل رہے ہیں یہ آپ کا کچن کا ڈور اور اس سائٹ پہ آپ کو مل جاتی ہے وارڈروپس یہ جی زیڈ آر کے کی شیٹ ہے اور گلوسی شیٹ لگائے گئے ہیں یو بی کی اس سائٹ پہ آپ کو کینن کا ہوت مل جاتا ہے کینن کا ہی آپ کو چولا مل جاتا ہے ہوت جو ہے یہ سینسر میں لگایا گیا ہے آپ کو تچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایدھر کینن کا ہی آپ کو برڈنر مل رہا ہے اس سائٹ پہ آپ کو چورا سینک مل رہا ہے بیک سائٹ پہ آپ کا وینٹیلیشن ایریا آجاتا ہے اور پورے خر کے اندر اگزاوٹ لگائے گئے ہیں آپ اگزاوٹ بھی دکھا دیتے ہیں رویل فینس استعمال کی ہوئے ہیں اچھا آنر نے یہاں پہ ڈبل ڈور لگایا ہے پورے خر کی نوانچ کی دیواریں اور ایدھر ڈبل ڈور مل رہا ہے اگر آپ وینٹیلیشن رکھنا چاہتے ہیں کچن میں موسکیٹوز بغیرہ نہ آئیں تو آپ اس کو اس طرح سے بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ بھی بڑی بیسٹ آپشن ہے بیک سائٹ پہ بھی آپ کو وینٹیلیشن مل رہی ہے پروپر وینٹیلیشن ایریا مل رہا ہے اور پورے گھر کے اندر آپ کو نو انچ کی دیواریں مل رہی ہیں تو ناسین آپ کو ہم لے کے چلتے ہیں بیڈ روم میں بیڈ روم کا وزٹ کروا دیتے ہیں یہ جی آپ دیکھیں نو انچ کی دیواریں یہاں پہ یہ بیڈ روم ہے یہاں پہ بھی بوٹی سینہ کرین پتھر کا استعمال کیا گیا ہے نور کی شیٹ کے ساتھ ٹو سیکشن میں آپ کو وارڈ روپس مل رہی ہیں فانوس مل رہے ہیں وال لیمپس اور آپ کو سلنگ میں سلنگ فینز انسٹرارڈ مل رہے ہیں اس سائٹ پہ آپ کا میڈیا آجاتا ہے میڈیا وال کیبل کی وائرین کمپلیٹ ہے اگر ہم واش روم کی بات کریں واش روم جو ہے پروپر آپ ٹائل فلورنگ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ٹائل فلورنگ کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ پوٹا کا آپ کو کموٹ مل جاتا ہے یہ پورٹا برینڈ کا کموٹ ہے اس سائٹ پہ اگر ہم بات کریں اسیسریز کی تو یہ سونیکس کی اسیسریز ہیں پروپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سونیکس کی اسیسریز ہیں اور اس سائٹ پہ ہمیں امپورٹڈ وینٹی کا استعمال ملتا ہے یہ امپورٹڈ وینٹی ہے اکثر لوگ لوکل ویڈی کے استعمال کرتے ہیں یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا جو ٹیب ہے یہ بھی سونکس میں لگایا گیا اب آپ کے لگے چلتے ہیں ہم فرس فلور پہ فرس فلور کا مکمل ریو کرواتے ہیں یہ وائٹل ہاؤسنگ سوسائیٹی اٹی اے سے پروف سوسائیٹی ہے اگر ہم اس کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ پارک رف ہاؤسنگ سوسائیٹی کے بالکل ساتھ لگتی ہے یہ آپ دیکھیں جی اسٹیٹس کے پر بلیک گرین ایڈ ماربل کا استعمال کیا گیا ہے جیٹ بلیک ماربل ہے سائیٹ پہ سیلی سیل کی ریلنگ ہے فرس فلور کے اوپر آپ کو ٹو بیٹروم سمجھ جاتے ہیں آپ کو فرس بیٹروم کے اندر لے کے آتے ہیں تو آپ دیکھیں جی کافی بگ سائز میں بیٹروم ہے پورے گھر کے اندر کریم ماربل کا استعمال کیا گیا بوٹی سینہ کریم سامنے آپ کو مل رہی ہے آل نور کی وارڈروس 3 سیکشن میں گراؤنڈ سے لے کے سیلنگ ہائٹ تک یہ واشنگ ہے واشنگ کے اندر اوپر والے واشنگ میں بھی آپ کو سونکس کی اسیسلیز مل رہی ہیں پورٹا کا کموٹ مل رہے ہیں ایمپورٹیڈ وینٹیز کا استعمال مل رہے ہیں ٹائل فلوری بڑی زبادس مل رہی ہیں آپ کو لے کے چلتے ہیں تیسر بیٹروم میں یہ جی ناظرین تیسرا بیٹروم ہے ادھر بھی آپ کو پوٹی سینہ کریم ماربل کا استعمال مل رہے ہیں فور سیکشن میں آپ کو وارڈ روکس مل رہی ہیں سیلنگ سیلنگ میں فینز ایسرال مل رہے ہیں اوپر کے جو بیٹروم ہے کافی بگ سائز میں ہے اور یہ دیکھیں جی سیفٹی گریز اس میں لگی رہی ہیں اور یہ بہترین سائز کا بیٹروم ہے بڑے سائز کا بیٹروم ہے اس کا واشنگ دیکھ لیتے ہیں یہ جی واشنگ ہے اس واشنگ میں بھی آپ کو ایمپورٹیڈ وینٹی کا استعمال مل رہے ہیں کموٹ پورٹا کا مل رہے ہیں سون ایکس کی اسیسریز مل رہی ہیں ٹائل سروڈنگ ڈائمیڈ کی مل رہی ہیں آپ کو چھت پر ایگزٹ کروا دیتے ہیں ناظرین اونر نے اس گھر کو بہت نفاست کے ساتھ ڈیزائن کیا ہوئے کسی بھی قسم کے کوئی بھی لوکل مٹیریل استعمال نہیں کیا سب اچھے سے اچھا مٹیریل استعمال کیا ہوئے آپ اسیسریز سے ہی آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ اچھی اسیسریز ہیں برینڈڈ اسیسریز ہیں کوئی لوکل اسیسریز کا استعمال بلکل بھی نہیں کیا یہ اس کی ساتھ ہے تو ناظرین اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے نائنٹی فائیو لائک ہے پچانویں لاکھ اس گھر کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے ٹوکن کو پر نگوشیبل ہے اگر آپ اس گھر کو بائے کرنے کے لئے انٹریسٹڈ ہے تو آپ ہمارے ساتھ کنٹیک کر سکتے ہیں یہ گھر پارک کے قریب ہے وہ سامنے پارک اس کا اور یہ مین گیٹ ہے یہ آپ دیکھیں جی یہ مین گیٹ ہے ڈبل روڈ ہے یہ والا اور بہترین سوسائٹی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ